اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیرے سی ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میچ کیوں ہارا تو اگر تو آپ نے پاکستان کا پورا میچ دیکھا ہوگا تو آپ کو بڑا مزا آیا ہوگا بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا بہت ہی مزیدار میچ تھا آخری آور کی بات کرتے ہیں کیونکہ سارے آور اس کی بات نہیں کرتے آخری آور میں جو ہمارے بولر تھے وہ بلکل آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ پریشر میں تھے اور وہاں پہ آگے ورات کولی کھ تھے لیکن جب امپیر نے نو بال دی تھی اس کی وجہ سے پھر ان کے انڈیا کے جو پلئر تھے ان کے ان کے جارہ حوصلے بلند ہوئے لیکن اسی پوائنٹ پہ ہمارے بولر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے وہ ان کا بنتا بھی تھا اتنا بڑا کراؤڑ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو پتا ہو کہ پوری آبادی پاکستان کی اور پوری انڈیا کی آبادی تقریبا دو کروڑ کے لگ بگ بنتی ہے تو پوری آبادی آپ کو ٹی وی پہ ہر جگہ پہ نیٹ پہ جو جہاں پہ جس کو جو چ چیز مل رہی ہو دو عرب بندے آپ کو پوری دنیا میں اگر ہم لگا رہے ہیں کہ دو عرب بندے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کراؤڑ کتنا شدید ہے اور پھر یہ بھی ہو کہ پاکستان کا میت نہیں یہ جنگ ہوتی ہے تو اس طرح کے جب بندے کے ذہن میں خیالات ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں بول ہوگی تو آپ کس طریقے سے بول کروا سکتے ہیں آپ خود اس بندے کی جگہ پہ اگر کھڑے ہو کر دیکھیں اس بولر کی جگہ پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پریشر ہوتا ہے بندے پہ خیر محنت اس نے بڑی کی آہ لاسٹ میں نو بال کے بعد جب آہ ان کا فری ہٹ ملی تو اس پہ وہ آٹ بھی ہو گیا لیکن ہم پیر نے وہ سکور بھی اکاؤنٹ کر لے اور وہ نو بال تھی بھی نہیں وہ آہ ان کے کہنے پہ انڈیا کے پلیئر کے کہنے پہ انہوں نے نو بال دی تو یہ نو بال کی وجہ سے پاکستان کے ہاتھ سے میٹ بلکل چلا گیا اس کے بعد دو وائٹ ہو گئیں ایک پہلے وائٹ دے دی ایک بعد میں اس نے وائٹ دے دی یہ تو خیر اس کے پریشر کی وجہ سے ایسا ہو ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جیت سامنے نظر آ رہی ہو رہا آپ کے ہاتھ سے جب میچ ریت کی طرح سے نکل رہا ہو تو پھر اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں لیکن آہ یہاں پہ ہم نے جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی ٹیم نے بہت اچھا پلے کیا بہت اچھا کھیلی ہے ہار جیت ہوتی ہے اب دو پلیئر جب بھی آپ کوئی بھی گیم کھیلیں گے تو ایک پلیئر نے ہار نہ ہوتا ہے تو ہر دفعہ ہماری مرضی سے ہی جیت جیت طرح پوسیبل نہیں ہوتا بعض دفعہ ہارنا بھی اس کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے تو ابھی کافی سارے میچ پڑے ہیں پاکستان کے تو انشاءاللہ پاکستان امید ہم تو یہ دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کا فینل میں انڈیا کے ساتھ ٹاک رہا ہو پھر پتا چلے گا یہ تو پہلا میچ تھا خیار آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم بھی کار کر دی کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے اس کی وجہ سے اس میچ کی وجہ سے بہت کچ سکھا ہوگا اور آنے والے میچوں میں وہ ان گلتیوں سے پریز کریں گے ان گلتیوں سے سبق سیکھیں گے کہ وہ جو اس کو سبندیت جو اتنا پریشر اس نے اپنے سر پر سوار کیا ہوا تھا وہ ایک قابل دید منظر تھا اس کی زندگی کا تو وہ بڑا مطلب کہ ایک امتحان والا مسئلہ تھا اس کے لیے تو اس کو بھی ہم اپی شیٹ کرتے ہیں باقی اپنی ٹیم کو بھی اپی شیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بہتر کار کردی کرے گی اور پاکستان ضرور